آجانِ رحمت بہلا خو سلام شمع بزمِ ودایت بہلا خو سلام آسیوں مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت بہلا خو سلام مصطفیٰ آجانِ رحمت بہلا خو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ علیکہ یا الہی واسطہِ ذکرِ رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ انہوں نے خدمت ہی التماس کرنگا کہ اب دعا فرمان توڑے آستے میرے آستے مسلک آستے ملک آستے دعا فرمان یہ تمام حباب تشریف لکھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کس میں افل پاک میں تلاوت کلام پاک حدیعہ عقیدت ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کریم علیہ السلام کی شانِ مقدسہ میں حتمِ نبوت سے لے کر آپ کے اشاکان اولیاء اکرام علیہ السلام کو ذکرِ پاک ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا محفل کا انتظام انتظام کرنا دور سے چل کر آنا سفر کر کے آنا اس ٹھٹھرتی رات میں یا الہو العالمین یا رہو راہمین فقط تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے اس محفلِ پاک میں جمع رہنا بیٹھے رہنا اس حاضری کو پیش کرنا فقط تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے اس کو اپنی بارگاہ اکدس میں قبول ہوں قبول فرما جملہ کلام جملہ درود پاک پیارے نبی کریم علیہ السلام کی خدمتِ اکدس میں توفتاً حدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما بدفیر نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء اکرام اہلِ بیعتِ اتحار ازواجِ متحرات شہدہِ بدر شہدہِ کربلا صحابہِ کرام تبع تابعین غوث کتب عبدال تمام تر سلاسل کے بذرگان دین بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاندان مبارک حضور سیدنا عبدالقاد جلانی غوثباق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کی دفعل حضور سیدنا عبدالقاد جلانی غوثباق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے توصل سے جملہ زینت سٹیج ان کے جتنے بھی مشایخ کے عظام مرشدین کاملین حاضرین محفل کے مرشدین کاملین یا الہ العالمین حاضرین محفل کے اعزاء کربا وانیانی محفل کی گھروں سے رخصت ہونے والے بچے بڑے عورتیں یا الہ العالمین تمام کی ارواح کو یہ سال سوا پیش کرتے ہیں قبول فرما سواب تقبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت لبنا وتقبل دعا اب نکفر لئی والوالدی وللمؤمنین یوم یکوم اللہ صاحب یا الہ العالمین پیرے نبی کریم علیہ السلام کے صدقہ سے آپ کے وسیلہ جنیدہ سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ غلامہ فرما جو اتنی شاندار محفل سجائی گئی یا الہ العالمین اس کو اپنے دربارے مقدسہ میں قبول کرتے ہوئے اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کو پنجھگانہ نماز کا باجمات نمازی بنا آج جس طرح تیرے گھر کو اس شب داری کی عالم میں جو آباد کیا ہے یا الہ العالمین اس کے صدقے ہم سب کے گھروں کو آباد فرما ہم سب کو اپنے گھروں میں بھی سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرما اپنے بچوں کو بھی اسی طرح تربیت کرنے کی اور تیرے حضور یا الہ العالمین سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرما ہم سب کو کاریے قرآن بنا یا الہ العالمین تلاوت قرآن و زیارت قرآن کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما جس طرح آج اس محفل پاک میں جتنے عظیم موتی جتنے عظیم ہدایت کے پھول ہم سب نے وصول کیے یا الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں بھی ایسے پھول اطا فرما ایسے محول میں اطا فرما کہ ہم گھر میں بھی اس ذکر پاک کو جاری کر سکیں یا الہ العالمین اپنے بچوں اپنے بچیوں کے کانوں میں بھی یہی باتیں ہم سب جا کے بیان کر سکیں ہر قسم کی دنیاوی لگویات سے ہم کو محفوظ فرما دنیاوی فتنوں سے محفوظ فرما شیطان کے حربوں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین اس وقت ملک پاکستان عالم اسلام اس شدید بچینی کا دوچار ہے یا الہ العالمین کفار مشرقین جتنے بھی اسلام دشمنان ہیں وہ سازشیں کر کر کہ ہم سب کے ایمانوں کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں اے اللہ کریم اپنی غیبی مدد عطا فرما ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط فرما یا الہ العالمین عالمی اسلام پہ اپنا خاز فضل و کرم ناظر فرما بانیان محفل بلخصوص پیرزادہ زیال مصطفی حکانی صاحب کو درازی عمر اطا فرما ان کی عمر میں برکت اطا فرما یا الہ العالمین جس طرح جشنِ غوث الورا کی یہ پر نور سا آتے ہیں ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہم سب کے دلوں میں بھی اس کی ٹھنڈک نصیب فرما بیارے نبی کریم علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرما حضور سید عبدالقادر جلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا فیض جاری فرما یا الہ العالمین ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما ہر قسم کی گمراہی سے بچا یا الہ العالمین نیک راستے پہ ہم سب کو چلا دین کے راستے پہ چلنا آسان فرما یا الہ العالمین نیکی کے ایک دوسرے کو دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما جھوٹ کی لانت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دھوکہ دہی فریب دینے سے یا الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرما دیانت داری سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ایمان کی حالت میں زندگی ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما آخر وض قلمہ تیبہ زبان پہ جاری ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس محفل پاک کی برکت سے بیماروں کو شفاع آجل آتام نافی اطاف فرما یا الہ العالمین روح کی بیماریوں کی دور کرنے کی تیرے پیارے حبیب کی ذکر پاک کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہوئے اپنی روحوں کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا وردے زبان بنا روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما پیارے حضور سیدنا عبدالقاد جلانی گوث پاک رحمت اللہ تعالی کی محافلیں ہم سب کو گھر گھر سجانے کی توفیق نصیب فرما ہم سب کو سیدھا راستہ نصیب فرما آخر بز دماغ جاری ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ محمد موسیقی